اولیاء کو اپنے ہی جیسا گمان کر دیا اللہ اکبر آدمی اپنے ہی احوال پر کرتا ہے نظر نشے والوں نے بھلا شکر نکالا تیرا اللہ اکبر اپنے ہی احوال پر آدمی قیاد کیا کرتا ہے جس طریقے سے تم کو یہ ہے تمہارے سمیں یہ اکھا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم مر کے مچی میں بہے نہ مل جائیں ہماری حدیاں جل سر کر کے برافت نہ ہو جائیں یوں ہی تم نے مقربان حق کو سمج لیا ہے مقربان حق تو ان کی وہ اچھان ہے جنا سرور سی پر یہ تمہیں آپ کو عطا ہوں اللہم صلی علیہ وسلم مقربان حق کی اچھان ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بہن اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں اور برماتے ہیں علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے وارث کاہنے ہیں جو علم و حکمت کے تکنے انبیاء اکرام نے بہا ہے اسی علم و حکمت کے وارث ہیں جو معجزات ان کے دست کرم پر ظاہر ہوئے یہ ان کے دست کرم پر کرامت بن کر کے ظاہر ہوا کرتے ہیں سنانچہ اہل سنت کا اتحاق ہے کہ وہ چیز جو نبی کے ذریعہ سے حضر بن کر کے ظاہر ہوا کرتی ہے وہی چیز ولی کے ہاتھ پر جو ہے کرامت بن کر کے ظاہر ہو رہتی ہے اگر انبیاء کرام نے مردوں کو جلایا تھا تو میرے غوث عاظم کا باقیاء یاد کرو غوث عاظم اللہ اکبر آج کی باردہ ہمیں ایک بہیا حضر ہوتی ہے اور اپنے کہیتے لادنے بیٹے کو غوث عاظم کی خدمت میں سپرد کر دیتی ہے اللہ اکبر اس بات کی خواہد مند ہے کہ غوث عاظم کی خدمت میں رہے گا تو کچھ بن جائے گا غوث عاظم کی خدمت میں دنیا آتی ہے اللہ اکبر جو رہا آتے ہیں عبدار بن کر کے جایا کرتے ہیں کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو غوث عاظم کی خدمت میں سپرد کر دوں یعنی کچھ بن جائے اللہ اکبر کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ غوثِ آدم تو مرغِ مسلم تناول فرما رہے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سوٹھی روٹی کھا رہا ہے اس کے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے حسائت کر بیٹھتی ہے اللہ اکبر تو حضرت غوثِ آدم فرماتے ہیں جہاں اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر میں ہوں تو تیرا بیٹا ہی مرغہ کھائے گا اللہ اکبر اور اس کے بعد جو ہے اپنا مقام ظاہر کرتے ہیں تیزا مقام ہے مرغی کی حضییاں جو کہ سامنے پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قمبِ اذنِ اللہ اے مرغِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ مرغہ جو ہے جو کہ حضیوں کا کھیر تھا اللہ اکبر اس میں پر لنگ جاتے ہیں وہ مرغہ جو ہے اذان دیتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ جان ہے اولیاء اکرام کی جو امدیاء کیا کرتے ہیں وہ اولیاء کیا کرتے ہیں اور یہ ہے کہ امدیاء امدیاء ہے ان کی حضی جوا کرتا ہے وہ مجزہ جوا کرتا ہے ان کی حضی جوا کرتا ہے وہ کھڑا سوا کرتا ہے امدیاء اکرام کے علماء اکرام بارث ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے حقیقت سے نبادا ہے وہ وارث ہیں امدیاء اکرام کے امدیاء اکرام کا جو کمال ہے اللہ اکبر غلامی محمد الرسول اللہ کے ذکے میں وہ اولیاء اکرام گوملا کرتا ہے وہ امدیاء اکرام کے کمال کے پرتو ہوا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صدر اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اللہ اکبر کہ آپ جس کو دیکھ لیتی ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے یہی حالت میرے غلط عاظم کی ہے اللہ اکبر کہ آپ کی بارگاہ میں چور چوری کے ارادے سے آیا کرتا ہے اندھا ہو جاتا ہے اپنے ارادے سے تاہیر ہوتا ہے صدر کے وقت جو ہے حضرتیں غلط عاظم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے جو لوگ اس کو ذرا بڑھا لاؤ اس کو بارگاہے غلط عاظم میں پیش کیا جاتا ہے غلط عاظم کی جن نظر پڑھتی ہے وہ غلط عاظم جو پرتز جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہیں ان کی نظر جب پڑھتی ہے سوچ اور چور میں ہی دا عبدان ہو گیا تھا اور وہ ولی ہو گیا تھا تو یہ ان کی جان ہوا کرتی ہے درسگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ دلیل کا ایمان ہوا کرتا ہے ظاہر یہ ہے کہ ایمان جس کے ساتھ دلیل ہو وہ ایمان مقلب سے افضل ہے لیکن اولیاء کی بارگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ ایمان پہار کے برابر ہوا کرتا ہے اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اللہ وآلہ رسول اللہ دروسی بجل اللہ مصر جعلہ سیدنا سفیعنا وحبیبنا وکرینا ومولانا محمد 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 الجوج والکرام وآلہ وطحیب وآلہ 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 حضیر جاتوا کہ اللہ وآلہ 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 لیکن حضیر شریف سے پوچھئے اجھے نبی کریم صل اللہ وآلہ 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 سے پوچھی اولیاء اکرام کی شران اللہ وآلہ بتا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جو ہے دھکے دے کر کے نکالے دیا جاتا ہے دروازوں پر جاتا ہے لوگ دروابے بند کر لیتے ہیں دھکے دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے جس کی اثر تحقیر و تظلیر کی جا رہی ہے وہ پھر حقیقت حقیر ہو حدیث فرماتی ہے بازہ بندہ جس کو دھکے دے کر کے نکالے دیا جاتا ہے دروازوں پر سے دھکیلہ جاتا ہے لوگ دھکے دیا جاتا ہے اگر وہ اللہ تبارک وآلہ کو قسم دے دے کہ اللہ کے یہاں وہ اس قدر مطرب ہے کہ وہ اس قسم پوری فرمائے گا کہ اولیاء اکرام کی توشان یہ ہوا کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ سے اختیار کی نفی کرتے ہو غلامان محمد الرسول اللہ کے اختیار کو دیکھو کہ اگر اللہ تو قسم دے دے تو اللہ ان کے یہ تفورہ کرنا دروازی بھئی اللہم صلیعنا سیدنا اختیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد 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 وحالی وصحبی وآلہ یہ اولیاء ہے کہ ہم ہی گاؤنی اولیاء جماع ہے کس کی ولی ولی یہ محفظ ہے ولہ سے ولی محفظ ہے ولہ سے اور ولہ سے معنی نزدیکی کے آتے ہیں ولہ کے معنی کس کیا کہیں نزدیکی کے آتے ہیں تو ولی اسے کہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈے اللہ تعالیٰ کی طرف قربت اختیار کرے اللہ سے قریب ہو اللہ سے قریب ہو سوٹے قریب ہوگا نماز سوٹے قریب ہوگا زہنیمہ دیس کے قریب ہوگا جیسے کہ تم سوٹے ہو نماز سوٹے ہو زہنیمہ دیس کے ہو بدعمل ہو تو بدعمل سے قریب ہوگا محفظ اللہ حدیث میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے کب جبکہ وہ سجدہ ریز ہو جبکہ وہ سجدہ ریز ہو تو سب سے زیادہ قربت والی چیز آج تم نے چھوڑ دی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہی چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوگئے کہ نہیں ہوگئے اور یعا کرام کیسے قریب ہوئے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی ریاضت کر کے تو ولی ہو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرم اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرے اللہ سے قریب ہو جائے عبادت کے ذریعوں سے عبادت کے ذریعوں سے جو اللہ کا قریب ہو جائے گا اللہ اکبر تو وہ ولی ہے تو ولی میں میاں جو ہے اس میں سائل کا معنی بھی مضمر ہے یعنی جو اللہ سے قریب ہوا اور ولی اس میں مفعول کے معنی میں بھی مضمر ہے یعنی وہ جو کہ قریب کیا گیا جو کہ کیا ہے وہیں قریب کیا گیا اور یہاں پر دونوں ہی معنی کا احتمال ہے بلکہ ایک معنی دوسرے معنی کے لیے لازم ہے جو اللہ سے قریب ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو قریب نہ کریں بلکہ حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو میرے لیے ایک بالس بڑھا کرتا ہے میں اس کے لیے ایک گذ بڑھا کرتا ہوں اور جو میرے پاس جو کر کے آیا کرتا ہے میں اس کے پاس جو کر کے آیا کرتا ہوں اللہ و اکبر تو یہ جان ہو جایا کرتی ہے جو قربت خاطر کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر جو ہے ایک بالس بڑھتے ہیں تو اللہ تبارت و تعالی اپنے سے اور قریب کر لیتا ہے اور اگر وہ جن کر کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارت و تعالی ان کو اور قریب کرتا ہے یہاں تک کہ حدیث کریمہ میں یہ جانا آئی ہے غلامانِ محمد الرسول اللہ کا اختیار دیکھو محمد الرسول اللہ کے اختیار کو تو داد میں پوچھنا محمد الرسول اللہ کا اختیار گھے مطور سوالہ آلہ ہے غلامانِ محمد الرسول اللہ کا وہ اختیار ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مجھ سے نواطن کے ذریعہ سے پردہ حافظ کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے وہ دیکھتا ہے اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے وہ سنا کرتا ہے اس کی روال ہو جاتا ہوں جس کے وہ بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے وہ کام کرتا ہے اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے وہ چلا کرتا ہے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہاتھ سے کان سے ناک سے تیر سے سب سے پاہ ہے یہ کیا مرمائیات میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے وہ چلتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے وہ کام کرتا ہے مطلب یہ ہوا کہ جو کام اس کا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری تائید شامل ہوا کرتی ہے ہم اس کی تائید کیا کرتے ہیں وہ کام کیا کرتا ہے ہمارے عشانہ پر کام کیا کرتا ہے اپنی اس کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ہماری قوت سے ہماری طاقت دینے سے وہ کام کیا کرتا ہے اس کو کام کرتے ہیں